ایوب بیک صاحب حکومتی جماعت کے سینیڈر جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آئیے ان سے بات کرتے ہیں جنرل صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر یہ فرمائیے کہ بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے اور نسٹی کے ایشو پر پاک امریکہ تعلقات میں پیدا ہونے والی کشیدگی کب اور کیسے ختم ہوگی آپ کے خیال میں دیکھیں نا ختم تو ہماری تو خواہش ہے بہت جلدی ہو لیکن کشیدگی ختم کرنے کے لیے دونوں سائیڈوں کا ریزنیبل ہونا بڑا ضروری ہے کسی بھی فارن پالیسی یا کسی بھی بائی لیٹرل تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں پارٹیز کا سنسیر ہونا بڑا ضروری ہے سالی دو آتوں سے بچتی ہے ہم اپنی پوری افٹ کر رہے ہیں ضرب عزب کی ہے ملک کے اندر اپنی کلنزنگ کی ہے باہر جو ہم ان کو دے سکتے ہیں کتاون ہم دے رہے ہیں لیکن اگر وہ یہ بانہ بناتے ہیں کہ جی آپ ہمیں گارنٹی کریں کہ افغانستان میں پیس آپ لے کے آئیں گے ان کو طالبان کو ہماری ٹیبل پر بٹھائیں گے تو یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا وہ آپ خود پوری ویسٹن ٹیکنالوجی لے کے پچاس کنٹریز کی فوجیں لے کے چرائی کی رکی پندرہ سال تو آپ وہ آمن نہیں لاسکے اور فوج بھی لے کے پر نکل گئے باہر تو ابھی ہم سے اب کیا توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر کون سی بات جادو کر سکتے ہیں تو پاکستان کی جتنی کپیسیت نہ کر سکتا ہے تو اس لیے ان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے یہ کرتے نہیں ہیں دوگلی پالیسی ابھی ادھر سے کام نکلا ادھر دیا اور ساتھ ہی یہ جو ابھی افغان کر رہے ہیں یہ بھی انڈیا کی لائن پہ چل رہے ہیں اگر وائز تو در ایز نو قویسٹن کہ ہمارے پارٹر کے اوپر ہمارے اندر جو پوسٹ بنا رہے ہیں اس کے اوپر یہ اس طرح کا اٹیک کریں یا عملہ کریں اور میجر کو شہید کر دیا تو ابھی جو کچھ مولانا فضل اللہ وغیرہ بھی ادھر ہیں آپ کو پتا ہے یہ لوگ بھی ادھر ہی ہیں ان کو پورا افغان حکومت بھی اور ساری ان کے بیٹ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں باقاعدہ ہاں پروٹیکٹ کر رہے ہیں باقاعدہ جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ تئیس اور چوبیس یون کو سیول میں جو ہونے والی این ایس ای کے اجلاس کا وہ جو ہے سلسلہ پاکستان کو این ایس ای کی رکنیت ملنے پر آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ پاکستان کو یہ رکنیت مل جائے گی دیکھیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا یہ ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ پاکستان کو ملے گی لکاز اس کو ملنے کے لیے ساروں کا تعاون چاہیے ہاں فوٹی ایٹ موالک کا وہ ہے نا یہ ایک کمیٹی ہے کمیٹی تو ہے لیکن ہنڈڈ پرسنٹ کنسنسس چاہیے نا لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انڈیا کو دینے گیں گے تو پاکستان کو بھی ملنی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کو وہ دے دیں وائلیٹ کر کے اور پاکستان کو نہ دیں اس کے اوپر چین نے بڑا واضح اپنا موقف دیا ہے تو اس کے اوپر کنسنسسن ہونا ضروری ہے اور این پی ٹی کا سگنیٹری نہ انڈیا ہے نہ پاکستان ہے اگر انڈیا کے لیے آپ قوانین کو اٹھاتے ہیں یہ جو نیوکلئر سپلائر گروپ ہے یہ بنائی ایز ایریکشن ٹو انڈیا ایکسپلوئین ان نائنٹین سیونٹی فور بنا تھا سیونٹی فائیو میں اس کو وجود مائیا تو آج آئرنی یہ ہے کہ وہی انڈیا جس کو روکنے کے لیے آپ نے یہ بنائے اس کو آپ اس کا میمبر بنانا چاہتے ہیں تو یہی پاکستان کی ایک ڈپلومیسی ہے اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہے اور پاکستان بنیں گا یا نہیں بنیں گا انڈیا نہیں بن سکے گا اور پاکستان نے یہی کہا ہے کہ اگر ہم نے وائلیٹ کرنی ہے اس کو ریلیکس کرنا ہے تو وہ سب کنٹریز کے لیے کریں انڈیا بنیں ہم بھی اس کے ہوں اگر آپ انڈیا کو وہاں بنائیں گے تو انڈیا تو آر ایڈی جو پیسفل نیوکلئر پرپزز کے لیے یورینیم ہے اس کو ویپن گریڈ اپگریڈ کر کے وہاں یوز کر رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے کینیڈا کے ریاکٹر سے چوری کر کے اپنا دماغہ کیا تھا ابھی بھی کر رہے ہیں تو اس سیچویشن کو ہم واضح کر رہے ہیں جنس صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ تو ہم بارڈر پہ جو پاکستان وہاں پہ سکیلوڈی چیک کے لیے گیٹ لگانا چاہ رہے ہیں اور وہ گولہ باری سے افغان فورسز نے اس کو تباہ کیا اور اس نتیجے میں پاکستانی میجر بھی شہید ہوا ہے آپ یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کا ہمسایہ ملک برادر اسلامی ملک جو ہے یہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے ایکزیکلی دیکھیں افغانستان کی تاریخ آپ سامنے رکھ لینا وہ تین سال جو کہ وہاں طالبان رہے ہیں اور ان کے ہمارے ساتھ وطرین تعلقات رہے ہیں کبھی بھی انہوں نے لائن ٹو کی ہے کمینس کی انڈیا کی اپنے کارضائی آیا تو وہ ایک اپنی گیم کھیلتا رہے سارے تعاون کے باوجود پاکستان کو انہوں نے تسلیم کرنے میں بھی دیری کی اور پاکستان کا آگے سی ریاکشن کیا ہے پینتیس لاکھ ان کے لوگوں کو اپنے سینوں میں اپنے آنگن میں اب تک میمان واضح کر رہا ہے پاکستان ان کی اور پاکستان کے اندر ایک محبت کا جذبہ ہے افغان بھائیوں کے لیے آنا جانا ہے پاٹر کھلے ہوئے ہیں ہر چیز ادھر سے ہماری انہوں نے بزنس کی ستیہ ناز ٹرانسپورٹ کی عبادیوں کی سائیکو سوشل کلچر کو تباہ یہ سب کچھ پاکستان نے قبول کی ہے اور پھر ان کو یہاں سے یہ پکڑ بھی جاتے ہیں دردر جیلی کافزات اور ابھی یہ چاہتے ہیں کہ بارڈروں کے اوپر بارڈر مینیجمنٹ نہ کریں وہ ہمیں کرنی پڑے گی آر آرت میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اندر لوگوں کو نہیں گسنے دیتے بغیر پیپرز کے اور دارکومنٹس کے یہ انڈیا افغانستان کا بھی فائدہ پاکستان کا بھی فائدہ ہے لیکن انڈیا پغلیں بجائے گا اگر یہاں ایسکیلیشن ہوگی چونکہ انڈیا کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جڑپے ہوں پاکستان اور ایران کی جڑپے ہوں اور پاکستان کو انسرکل کریں جو ان کا ایک منصوبہ ہے تاکہ یہ لائن اف کنٹرول سے فوج کو اٹائیں اور اس تنبادر سے فوج کو اٹائیں یہ ان کی سٹریٹیجی ہے جنرل صاحب یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جس کا آپ بھی ذکر فرما رہے ہیں آج کل جن گمبیر مسائل کا شکار ہے آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں میں نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک مشکل جگہ پہ واقع ہے نمبر ٹو ہماری تاریخ بھی اس کی جواز پیش کرتی ہے جس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں ملٹری گورنمنٹس آتی رہیں سیول گورنمنٹس ویک تھی ویکیوم ملتا رہا نمبر ٹو جو واقعات افغانستان کے ہیں جو ہمیں افیکٹ کرتے رہے جب افغانستان کے اوپری چلائی انہوں نے کی سوویٹس نے اور وہاں وار لارڈز جو ہیں وہ رچ ہوتے گئے اور اکٹھا کر کے پاس اچھا سکھا رہے تھے اس وقت پہ اس کا نظلہ پاکستان پہ گنا اور نائن الیون کے بعد بھی جو امریکن نے حملہ کیا اس کا نظلہ بھی ہمارے اوپر گرہ پھر افغانستان میں انڈیا کی انٹرفیرنس ہے یہ جو ان کے جاسوس پکڑے جاتے ہیں بی ای لے کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں آپ دیکھیں کہ امریکہ کا انٹریسٹ یہ ہے کہ تین کا انٹریسٹ ہو ابھی اس کی سزا پاکستان کو ہی ملنی ہے چونکہ چینہ پاکستان اکنامی کوریڈور یہاں سے گزر رہا ہے ابھی جو افغانستان کے اندر حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کو سوورن حکومت مانا جائے ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن کیا افغانستان کے عوام ان کو تسلیم کریں گی جب تک کہ ان کے فیر الیکشن نہ ہو اور اس میں افغان طالبان بھی سمجھ لیں اور بیرونی فوجیں باہر نہ نکلیں ابھی یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگتی یہ کڑوی لگتی ہو کہتے ہیں نو 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 ہم ہی ہیں آپ یہ کیا بات کریں جنرل صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے گا کہ امریکہ انڈیا افغانستان ایران سے صفارتی تعلقات خراب کر کے پاکستان چائنہ سے تعلقات بڑھانے کو ترجیح دے رہا ہے سفارتی تعلقات کے پوائنٹ او यू سے یہ فرمائیں یہ کوئیسٹون ٹھیک نہیں ہے ہم کبھی بھی تعلقات خراب کر کے کسی سے تعلقات کی ترجیح نہیں دے رہے ان کے ساتھ ہم چائنہ کے پلڑے میں تو ڈال رہے ہیں نا صرف نہیں چائنہ کے پلڑے میں نہیں ڈال رہے ہیں چائنہ ہمارے اوپر ایک احسان کر رہے جو اپنا وہ سارا ادھر سے کر رہا ہے چائنہ کے ساتھ ہمارے دورا تعلقات ہیں یہ کسی دوسرے ملک کی کانسٹ پہ تو نہیں ہے نا چائنہ کی انویسٹمنٹ افغانستان میں بھی ہے ایران کے اندر بھی ہے انڈیا کے ساتھ بھی ان کی تجارت ہے تو ان کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو صرف ہمارے جو انٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی طریقے سے مضبوط ہو جائے یا سٹیبلائز ہو جائے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم تو ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں ٹھیک لیکن جنر صاحب انڈیا جو ہے وہ تو پاکستان کو آئیسولیٹ کر رہا ہے نا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھا کر اقتصادی رابطے بڑھا کر پاکستان کو آئیسولیٹ کر رہا ہے دنیا میں نہیں تو وہ کر رہا ہے نا تو ہم اس کو کانٹر کر رہا ہے نا ہمیں اپنے طور کے اوپر اپنی پالیسیز کے مطابق ایک اپنی ایک ہماری ایسی پالیسی ہو کہ ہم اس کو نیوٹلائز کریں گے نا پولیٹیکلی چونکہ انڈیا یہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چاہ باہر والا کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں وہ یہی ایک انڈریکٹ سٹریٹیجی ہے نا پاکستان کو انسرکل کرنے کی اس کو ہم نے توڑنا ہے اس کا توڑ آئے گا انشاءاللہ جنرل صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ بڑی نوازشہ آپ کی